اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہم صلی علیہ سیدینا محمدین یا الہی تکار سازو کری یا الہی تکار سازو کری مو رائے حدوس نور قدی یا الہی تکار سازو کری بین آزی تجھے کو زیبا ہے بین آزی تجھے کو زیبا ہے اول و آخر و خبیر و علی مو رائے حدوس نور قدی یا الہی تکار سازو کری تیرے جلوے آیاں ہوئے ہر جاں تیرے جلوے آیاں ہوئے ہر جاں رنگ گل شب نمو نسیم و شمیم مو رائے حدوس نور قدی یا الہی تکار سازو کری رزاکاللہ بہت خوب بہت خوب مطلب ، زیراور سانہ سینل ہم دوسر ہوں ایک سوال جب میں آپ سے کرنا چاہتی ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں بین کا حضبنًڈ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا حق ہے مطلب آپ یا الہی تکاری اچھا ہاں ایسان یہ قوسیتی ہے ایسان رہا ہے میان بی بی کے حقوق بے حیثیت خوانت بحیثیت خوانت مطلب ایک مرد کیا سوچتا ہے کیا حقوق ہونے چاہیے ہیں اور اپنے اسلام اسلام میں وہ تو بات ہے چار شادیوں کے لیے اجازت ہے سب سے پہلے یہ بات کہا جاتی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی میں اپنے حسمن کی بات کر ہوں سارے حقوق میں چار شادیوں آتی ہیں میں یہ بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں ہے تو صحیح لیکن اس پہ عمل بہت غلط تری میں تو یہ کہوں گا کہ جو اچھی بیوی ہے کسی کی اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں ان کی تو بہت اچھی ہے میری ماباپ نے جانا میری شادی کی میں نے کی تو میں خوش ہوں آپ کا بحیثیت میاں جو ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ہیں نہیں پوری توجہ دینے چاہیے اس کے جو مشکلاتیں ہیں نہیں نہیں میں آپ سے سوال آپ کے اس کو ریورس کر لیں مطلب فار ایکزامپل آپ کیا مرد جو حضرات ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشنز بھی کیا ہوتی ہیں اور ظاہر تعلیمات کے مطابق جو قرآن پاک کی اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں تو عورتوں کو حدیث میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارا یہ تمہارے مرد کا یہ حق ہے کہ تم اس کے لئے سجو سبرو تیار ہو بلکہ خامد کو تو مجازی خدا کا گیا ہے وہ تو ہے عورتوں کا تو ہے خامد کا کیا ہے خامد کو بھی خیال کرنا چاہیے دیکھ بھال کرنے چاہیے اس کی تکلیف میں شامل ہونا چاہیے اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے بلکہ ان کے لڑکی کے بھی پیرنٹس کا اتنے ہی حق ہوتا ہے جتنے اس کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی سمجھے ٹھیک ہے کہ اپنے بہن بھائی اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو بھی ساتھ سمجھ لیا جائے تو کوئی حرش کی بات نہیں زندگی آسان ہو جاتی ہے نا اور وہ تو ہے کہ عورت ہی عورت کا تو ہے کہ عورت ہی گھر بناتی بھی ہے بگاڑتی بھی ہے اب آپ ایکسلین کریں جو آپ چار شادیوں کی بات کرتے ہیں مجھے تو خیر چار شادی کوئی بارے میں پتا ہی نہیں ان کو نہیں پہلے ایک بہت شہر اس کے علاوہ لیکن سونا ہے نا سونا ہے جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو انسان ہے مطلب جو انسان عوام کی ہم بات کر رہے ہیں آج کل عوام کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے اس قدر برا ہو رہا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جب سہری اور افتاری ہوگی تو لائٹ نہیں جائے گی یہ حق نہیں دیا جارہا کہ کل ہمارے گھر لائٹ گئی ہے روزہ کھلے اور ساتھی لائٹ چلی گئی ہے اور سہری پہ بھی نہیں تھی یہ تو ہے پھر جو کہا ہے کم از کم اسی مہینے کا خیال کر لیا جائے باقی پورا سال ٹھیک ہے جیسے بھی چلتا ہے چلائے جیسے بھی چلتا ہے ٹھیک ہے ان کا حکومت کے بھی ایک مجبوری ہے کیا وجہ ہے کیا نہیں یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں یا جو بجلی والے لوگ جانتے ہیں کوئی ہوگی مشکلات آپ اتنے پوزیٹیف کیسے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ سب سے پہلا سوال تو ہی ہے نہیں 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 بات ہوتا ہے دیکھیں اتنے امام تنگ ہو رہی ہے اب ظاہر ہے وہ برا تو کہتے ہوں گے نا برا ہی کہتے ہوں گے میں ایک بات کر رہا ہوں تو لیکن تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کیا مجبوری ہے صحیح کیا مجبوری اچھا مجبوری خیر ہماری سمجھ سے باہر ہے لیکن ہمیں بھی گرمی لگتے ہیں تو ہم بھی اس وقت ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا بہت بہت برا لگتا ہے لوگ گاری نہیں نکھا رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں سب کو جو جو بھی اداروں سے ہیں حکومت ایک اللہ ہے ہمارے ساتھ ارم کی اسلام بات سے جی اسلام علیکم ارم مبارکم اسلام ہلو جی کال کا ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم نہیں ہمارے ساتھ کہل شاہد نہیں ہے ہلو مجھے مجھ تک آواز نہیں آری ایم سی آر میں آواز آری مگر یہاں تک آواز نہیں پہنچ رہے اچھا سر روزوں کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں جب رمضان آتا ہے کیا تبدیلی آتی ہے زندگی کے اندر ایک تو پروفیشنل ہی بہت آجاتی ہوگی وہ تو ہے وہ سارا سب کچھ چیز ہو جاتے ہیں ہاں بالکل سیٹر بھی پورا بدل جاتا ہے لیکن خوشی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ مہینہ خاص طور پر بنایا گیا ہے صحیح لیکن تو ہر مہینہ مہینہ ہے وہ بھی اللہ کے بنایا ہوگا ہے لیکن اس میں ایک خاص بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں کا یہ مہینہ ہے دعائیں پوری ہوتی ہیں اور لوگ نمازیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور غریب لوگوں کو اچھا کھانا ملتا ہے صحیح آپ کو لگتا ہے مل جاتا ہوگا اچھا ایک اور چیز زکاة بھی اسی مہینے کا ہے تو یہ کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کو زکاة دیتے ہیں بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہمیں زکاة کے ہی کچھ لوگ پیسے بھیجوا دیتے ہیں کچھ بہت سے غریب ایسے ہیں ہم بہت لوگ ایسے ہیں ہم بہت لوگ ایسے ہیں ہر فیملی پر رشتدار لوگ ہوتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں زوری جی کا ہماری خاندر کے سارے بہت رئیس لوگ ہیں بلکل صحیح ایساس کی بات ہے رشتداروں کا تو پہلے حق ہے صحیح اچھا بلکل رشتداروں کا حق ہے اچھا جس وقت روزے اور اس کی بات ہم کرتے ہیں تو کچھ یاد ہے آپ کو بچپن کے اندر جو آپ نے پہلا روزہ رکھا یا کوئی ہوئے تھے نا بچپن فرس ٹائم روزہ کچھ آئیاں ہوتی ہیں یا یا ایون آپ کے بچوں کی جب ہوئی تو کیا کس طرح سے سپیشلی ٹریٹ کیا جاتا ہے بکرز یہ دیکھیں مہ باپ کی بہت اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی ٹریننگ کے اندر وہ ولی جو ہے نا ولی وہ بچپن سے بڑا شارتی تھا اچھا وہ ہر تہوار جو بھی ہو تو اس کو برپور طریقے سے منا دا تھا صحیح تو اس نے اپنا روزہ کو شائع کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے صحیح جب کھولنا ہے تو کیا اس نے پھر وہ پورے لوازمات وہ چاہے چڑی روزہ رکھا اس نے بلکل صحیح تو اس کو حید تھا بچپن سے بیتے ہیں تو میرے سارے بچے روزے رکھتے ہیں نیاب بھی رکھتا ہے انام بھی رکھتا ہے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ رکھتی ہے وہ ابھی بھی رکھتی ہے صحیح اچھا کونسی جب رمضان آتا ہے تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خاص ڈشز جو سارا سال نہ بنے مگر رمضان میں ہر روز بن رہی ہوتی جس میں فروٹ چاٹ ہو گئی دہی بھلے ٹائپ چیز ہو گئی پکوڑے ہو گئی تو ایسا ہے آپ کا کوئی شوق ہے مجھے اچھے لگتے ہیں صحیح بنا کئی لوگ آج کے لیے بھی کہتے ہیں وہ کوئی آہم بیٹی پھلا ہے روز بن رکھا ہے تو کھانا کھانے سے ایک دم کھانا نہیں جاتا وہ اچھا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے ڈشز خاص مہینہ اور کھانا نہ بھی کھانے کوئی lustر میں اچھا لگتا ہے ایسا ہم نے روز بن رکھا ہوا ہم نے کھول ہے اس سے لگتا ہے جہاں زیادہ نہ کھا ہے پکوڑے ہیں کچوری جو ہوتی ہیں کچوریاں پسند ہا آپ سے واپس آئیں گے تو ہم ایک خوبصورت سی نات بھی سنیں گے اور کچھ رمضان کے حوالے سے اور جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ لوگ بھی ہمیں call کیجئے اور اس پروگرام کا حصہ بنیئے ساتھی ساتھ آپ ہمیں sms کر سکتے ہیں کوئی اچھی بات کوئی ایسی saying کوئی poetry anything you want to share with us ضرور شہر کیجئے لیں گے break break کی بات ملکہ اللہم صلی على سیدینا محمدین